چھوٹا سوال ہے ایک چھوٹا سوال ہے کہ اگر کوئی ماں کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے بھی سنت یا فر زیادہ کیے ہیں اور اس کا بچہ رونے لگ گیا اور جو بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے گھر میں لوگ سوال لے پر وہ بچہ شپ نہیں ہو رہا ہے تو کیا وہ ماں اپنے بچوں کو دورانے نماز دودھ پلا سکتی ہے اور اس کو وضع کرنا پڑے گا یا بگر وضع کیوں نماز جاری رکھ سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ بہت زیادہ رونے لگا کسی سے سبھل نہیں رہا ہے تو وہ عورت کیا کرے گی اگر وہ عورت فرض نماز پڑھ رہی ہے تو وہ نماز کو ہلکی کر کے جلدی سے ختم کر دے نماز کو اگر وہ ہلکی کرنا چاہے تو میرے خیال سے ایک ڈیڑھ منٹ دو منٹ کے اندر وہ نماز ختم کر سکتی ہے اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں جدھر عورتیں نماز پڑھتی ہیں عورتوں کی طرف سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہلکا کر دیا جلدی سے نماز کو ختم کر دیا تاکہ وہ جو ہے بچے کی ماں اس بچے کو چپ کرا سکے تو اگر وہ فرض نماز پڑھ رہی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نماز درمیان میں توڑے بلکہ وہ نماز کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں چند مجمال لیجئے وہ ایک رکعت میں کوئی ایک ہی آیت پڑھا یا کوئی چھوٹی سی صورت انہوں نے پڑھ لیا تو اس طرح ان کی نماز جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے گی اگر وہ سنت نماز پڑھ رہی ہے تو سنت نماز پڑھنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ درمیان میں نماز کو توڑ سکتا ہے تو وہ نماز کو توڑ بھی سکتی ہیں اور چاہے تو ہلکی کر کے جلدی سے ختم کر سکتی ہیں لیکن فرض نماز کو توڑنے کے لیے کوئی بڑا عذر ہونا چاہیے ایسا عذر یا ایسی مشقت جس کو انسان کھیل نہیں سکتا جیسے بچہ اگر ایک منٹ دیر منٹ روئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس لیے فرض نماز کو بچے کے رونے کے ویسے توڑے نہ بلکہ ہلکہ کر کے جلدی سے ختم کر دیں کیونکہ فرض نماز کو توڑنا صرف ضرورت کے تحت جائے گا اور ضرورت کا مطلب کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر وہ سنت نماز پڑھ رہی ہے تو سنت نماز پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو توڑ سکتا ہے درمیان میں کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ بھی سکتی ہیں لیکن اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہلکی کر کے گلدی سے ختم کر لیں اور چاہے تو سنت نماز کو درمیان میں چھوڑ بھی سکتی ہیں بچے کو سبالنے کے لیے شیخ بھائی کے سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے نہیں دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے دودھ پلانا یہ نواقذ وضو میں سے نہیں ہے موسیقی